اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم یور انگلیس چیچر سر عبنان سٹوڈنٹس ہمارے فرس ٹرم کے ابھی فور لیسنز ہوئے تھے آج ہم فرس ٹرم کا ہی لیسن نمبر فائیو کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے جو کہ ہے مری ہائش ہے کہ میں اپنے دانتوں کی حفاظت کرتا مری ہائش ہے کہ میں اپنے دانتوں کی حفاظت کرتا اور ان جگوں کی نشاندہی کرتا جو ان کے نیچے ہیں وہ تمام توفیاں جو میں نے چبائیں اور میٹھا چپ اپنے والی غزائیں جو میں نے کھائیں میری ہائش ہے کہ میں اپنے دانتوں کا حیال کرتا میری ہائش ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوتا جب میرے زیادہ دانت آتے تاکہ میں بڑی بڑی ٹافیوں کو نگل سکوں اور جو میرے پاس پیسے ہیں ان سے کچھ اور ہریتا اور وہ تمام شربت جو میں نے پیئے شربت دیبز بگ اور لیٹل چھوٹے اور بڑے اور تمام دانیں سخت جو میں نے چبائے میرا ضمیر بری طرح زہمی ہے میری ماں نے ہمیشہ مجھے کہا اگر تمہارے دانت آئیں تو تمہیں ایک دوست ملتا ہے میں اس وقت بچہ تھا اور لا پرواہ تھا میرے ٹوٹ بریش میں کوئی بال نہیں تھا میرے پاس گزارنے کے لیے وقت نہیں تھا میں ان کے سامنے رات کو دکھاتا اوپر نیچے برش کرتا اور پاکن اور فیوجن لیکن میں زیادہ وقت نہ لگاتا اگر میں جانتا کہ میں بنیاد رکھ رہا ہوں دانتوں کے گلے سڑنے کی اور تھیلیاں بننے کی اور اپنے دانتوں کو قتل کرنے کی جس میں ٹیکے لگتے ہیں تو میں اپنی تمام کھانے والی چیزیں پھینک دیتا سو اے لائی ان دا اولڈ ڈینٹسٹ چیر میں بوڑے دانت کے ڈاکٹر کی کرسی پر جوڑ بولا اور اے گیز اپ ہز نوز ان ڈسپیر اس نے اپنی ناک اٹھا کر میوسی سے مجھے دیکھا اور میری دانت میں سراح کیا میرے دانت جن کو میں مولرز کہتا ہوں تو املگم ہیویل سے فارین دیر کیسے میں ہسا کرتا تھا اپنی ماں کے نکلی دانتوں پر جب وہ انہیں پانی میں بگوتی یہ میں تھا جسے وہ سمجھاتی تھی او مجھے بڑا افسوس ہے اور ہائش ہے کہ کاش میں اپنے دانتوں کی حفاظت کرتا سوڈنٹس اس ٹرانسلیشنز کو دو سے تین دفعہ سنیے مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجئے اور اسے اچھی درہ یاد کرنے کی کوشش کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ